بلن شہر کے تحصیل اسیانہ کی گاؤں نے چولی کی گرام پردھان مہیندر سنگھ نے لگائے زلہ دکاری پر وکاس نہ کرنے کے آرو آپ کو بتا دیں کہ مہیندر سنگھ پردھان کا کہنا ہے کہ میں نے گاؤں کے وکاس کے لیے اسیانہ ایسٹی ایم پر اسیانہ ویٹیو اسیانہ اور زلہ دکاری کو تحریر بھی دی ہے اور شکایت بھی کی شکایت کرنے کے بعد بھی گاؤں کے وکاس کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہوئی آپ تصویروں میں صاف صاف دیکھ سکتی ہیں کہ سکول کے برابر سے ایک نالا جا رہا ہے جہاں سے گاؤں کا گندہ پانی ہو کر جا رہا ہے جہاں مہاماری کے چلتی تیسری لہر بچوں کی بتائی جا رہی ہے جیسے سکول میں پڑھ رہے بچوں کے لیے نقصان دائق بھی ثابت ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول میں گندے نالے کی وجہ سے ڈینگو مچھر پیدا ہوتے ہیں اور وہاں میرا نال ہے سری بہندر سنگ، گرام پردان نیچولی، پڑھ گنا سیانا، تیسیل سیانا، جلہ پرمی شاہر سر کوبیڈ نائنٹین مہاماری کا لوڈ چلتا ہے اور تیسری لہر بچوں کی بتائی جا رہی ہے اور سر آپ کے گاؤں میں پرائی میری سکول کے پاس بہت زیادہ گندہ بھی پھیلے ہوئے ہیں کیا پرانی ہے اس کا تارد ہے کہ ایک تو گاؤں کا پالی بہراؤں گندہ ہے سر میں پائیں نکالیں دیتے ہیں نکالیں کوئی سمہ دھان نہیں ہے جو گاؤں میں گندہ پانی بہرہا ہے اس کی لکاتی ہے کوئی سمہ دھان نہیں ہے سر اس کے لئے آپ کو گاؤں والوں نے جمعہ داری بھی ہے آپ کو گرام پردان بنایا ہے تو یہ جمعہ داری آپ کی ملتی ہے کہ آپ اس کا کیا صورتح کریں اس مارے میں کیا صورتح کریں سر میں نے اس کی بار اپلیکیٹن ڈال چکا ہوں اس پر کوئی شروع ہی ہوئی نہیں ہے کہیں تو کندے پانی کے نکازی کے لئے اس کی وجہ تو گاؤں میں جگہ جگہ پانی بھراؤں سکول میں نہیں چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے جو میرا گھر ہے میں گرام پردان کے ہوئے جاگے دے وہ گھوٹا گھوٹے پانی چندبہ ہے اس پر کو سنوائی نہ ہو پا رہی ہے نہ گرام پجھر ہے ادھیکاری سننے کے لئے ہو تیار ہے نہ جلا ادھیکاری سننے کے لئے ہو تیار ہے نہ ایس دیم صاحب سننے کے لئے ہو تیار ہے دھیان تک کی گا مجھے ماندر کو میں نے چکھے ڈال لگتی ہے